اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجینئے یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں انوریکس کمپنی کے ایراکس 1.2 کلو وارٹ سولر انورٹر کی جو کہ 2020 موڈل ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ یہ انورٹر چلنے میں کیسا ہے اس کی قیمت کیا ہے آپ اس کے ساتھ کتنے سولر پینلز کو اٹیچ کر سکتے ہیں سیریز میں لگانے ہیں یا پیرلل میں لگانے ہیں بیٹریز کتنی اٹیچ ہو سکتی ہیں اور کیا یہ ویڈاوٹ بیٹری کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم کور کریں گے میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آسکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت انور ایکس کا 1.2 کلو وارٹ ایروکس انورٹر پڑا ہوا ہے جو کہ دو ہزار بیس موڈل ہے اگر میں باکس کانٹنٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ کمیونکیشن کی پورٹس دیکھنے کو ملتی ہیں ایک اضافت پاور کارٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ اس کی یوزر مینویل ایک سیڈی اور اس کا ایک ورنٹی کارٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس انورٹر کی ورنٹی پانچ سال ہے جس میں پہلے دو سال ورنٹی ٹوٹلی فری ہے اور اگلے تین سال آپ کو سرویس کمپنی فری دے رہی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ڈی سی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ بیٹریز کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس انورٹر کی اوورال لوگ کی یہاں پر آپ لوگوں کو انورٹر ایکس کمپنی کا لوگو دکھائی دے گا فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو یہاں پر ایک ڈسپلی دکھائی دے گا جس کے اوپر اس کے سارے انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا یہاں پر پاور بٹن دیا گیا ہے تین ازد مزید بٹن ہے اس کی پروگرامنگ یا اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے ایر آکس 1.2 کلو وارٹ یہ دوزار بیس موڈل ہے یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایسی پاور کارڈ لگا سکتے ہیں 220 ورٹ انپوٹ دینے کے لیے اور یہاں سے آپ اس سے اپنی آوٹپوٹ لے سکتے ہیں دوستو یہ تو بات ہوگی اس انورٹر کی اوورال لوگ کی ابھی بات کرتے ہیں اس انورٹر کی قیمت کیا ہے اور یہ ملے گا کہاں سے اس انورٹر کی پرائس 25,700 روپے ہے اگر آپ گزران والا یہ اس کے قریبی کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو آپ اسے ہماری شاپ سے بھی آگے پرچیز کر سکتے ہیں شاپ کا جو اڈریس ہے وہ میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس کے لئے اگر آپ کسی دور دراز کے ایریا سے رہتے ہیں اور آپ اسے ٹی سی ایس یا کارگو کے ذریعے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو فری ڈیلیوری کے ساتھ ہم آلو اور پاکستان میں آپ کو یہ ڈیلیور کر دیں گے یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ ان انورٹر کی سی او ڈی نہیں ہوتی چونکہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے سی او ڈی پر ایکسٹر چارجز اپلائی ہوتے ہیں تو اس لئے اس کی پیمر جو ہے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈریکٹلی ٹرانسفر ہوتی ہے اگر آپ اس انورٹر کو پچیز کرنا چاہتے ہیں تو جو ڈسپلی کے اوپر واتس ایپ کا نمبر چاہ رہے ہیں یہاں پر کانٹیکٹ کر کے آپ اس انورٹر کو منگوا سکتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس انورٹر کی سپیسیفکیشن کی سپیسیفکیشن کیلئے سائٹ کے اوپر سٹیکر تو لگا ہوا ہے مگر میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ سولر انورٹر 1200 وات کا ہے 1.2 کلو وات کا مطلب ہوتا ہے 1200 وات اس کا پاور فیکٹر 1 ہے اس لئے یہ آپ کو 1200 وات آوٹ پر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ریڈ اینڈ گری کلر میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کیا کیا چیزیں چلا سکتا ہے ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا 12 مولٹ یہ اپریٹیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگل بیٹری کے اوپر چلتا ہے آپ اس کے ساتھ ڈبل بیٹریز بھی لگا سکتے ہیں مگر پیرلل میں لگا سکتے ہیں دوستو اگر میں بات کروں سولر چارجر موڈ کی تو اس انورٹر کے اندر 50 امپیر کا ایم پی پی ٹی بیس سولر چارج کنٹرولر لگا دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تین بڑے سائز کے سولر پینل 330 وات کے 400 وات کے یا 405 وات کے کنیکٹ کر سکتے ہیں پیرلل کے اندر اور اگر میں بات کروں چھوٹے سولر پینل کی تو چھے عدد چھوٹے سولر پینل آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں چھے سولر پینل کو لگانے کا طریقہ کا یہ ہوگا کہ آپ نے دو دو کی سرنگ بنا لینے ہیں یا تین تین کی دو سٹ بنا لینے ہیں اس انورٹر کی ایم پی پی ٹی رینج 15 وات سے لے کر 80 وات تک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 80 وات تک بھی سیریز میں پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ آرام سے چلتا رہے گا ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سولر انورٹر ویداؤٹ بیٹری کام کر سکتا ہے نہیں جی یہ سولر انورٹر ویداؤٹ بیٹری کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا 1.2 کلو وات 2.2 کلو وات دونوں انورٹر ویداؤٹ بیٹری کام نہیں کریں گے 3.2 کلو وات جو وی ایم سیریز ہے وہ ویداؤٹ بیٹری کام کرتے ہیں یہ چھوٹے انورٹر ویداؤٹ بیٹری کام نہیں کرتے یہاں پر بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ یار میں بیٹری استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی پرانی بیٹری استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کی بیٹری استعمال کر لیں مگر بیٹری کو ساتھ لگانا ضروری ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ اس سولو انورٹر کے ساتھ اپنے گھر کی کون کون سی چیزیں چلا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنے گھر کی فریج چلا سکتے ہیں دو سے تین عدد پنکھی آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں پانچ سے دس لائٹیں آرام سے یہ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے مطلب بارہ سو وارٹ تک کا جتنا بھی لوڈ ہے یہ اسے آسانی سے چلا لے گا چاہے اس میں واشنگ مشین آتی ہے چاہے اس میں ڈرائر آتی ہے وہ سارا کچھ چل جائے گا مگر لوڈ کو آپ کو منیج کرنا پڑے گا سارا کچھ ہیٹے ٹائم نہیں چلتا ایک ہلار سے بارہ سو وارٹ تک کا جتنا بھی لوڈ ہے اسے ہی آسانی سے چلا لے گا اگر بات کروں میں اس طریقی کی امرجنسی میں اگر میں اس کے اوپر اس طریق چلانی پڑ جائے تو بالکل آپ اسے چلا سکتے ہیں مگر آپ کو باقی گھر کا لوڈ سارا بند کرنا پڑے گا ابھی دوستو بات کرتے ہیں سولر انورٹر کے ڈسپلی انٹرفیس کی یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ کو انوریکس کا لوگو دکھائی دے گا ابھی ہم نے جس اس کو بیٹرے کے ساتھ کنیکٹ کیا تو یہ آپ کو آؤٹپوٹ دے رہا ہے بیٹری کا لیول یہاں پر بتا رہا ہے کہ بیٹری کتنے پرسنٹ چارج ہے لوڈ کتنا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتائے گا آؤٹپوٹ یہاں پر آپ کو بتائے گا انپوٹ آپ کو یہاں پر بتائے گا ابھی ہم نے دوستو بیس وولٹ وابڈا اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کی سینٹر والے بٹن کو پریس کر کے آپ اس کے پیرامیٹرز کو چینج کر سکتے ہیں پی وی سے آنے والے وولٹیج امپیر اور وارڈ وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے آؤٹپوٹ پر کتنا لوڈ چل رہا ہے وہ سارا کچھ آپ اس کے اوپر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ انورٹر سیم ٹو سیم وہی انورٹر ہے جو کہ اس سے پہلے کمپنی نے لانچ کیا تھا دو ہزار انیس موڈل جس اس انورٹر کے اندر صرف یہی فرق ڈالا گیا ہے کہ ایک تو اس کی باڈی کو چینج کر دیا گیا اور دوسرا اس کی سائیڈوں کے اوپر فلٹر لگا دیا گیا ہے تاکہ اس انورٹر کو دس سے بچایا جا سکے ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس انورٹر کی خوبیوں کی اور اس انورٹر کی خامیوں کی سب سے پہلی خوبی مجھے اس کے اندر یہ نظر آئی ہے کہ کمپنی نے اس کی سائیڈوں کے اوپر دس فلٹر کو لگا دیا ہے جو کہ اس کا پلس پوائنٹ ہے دوسرے نمبر پر مجھے جو اس کے اندر خوبی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایم پی پی ٹی بیس چارج کنٹولر اس کا جو چارج کنٹولر ہے وہ نارمل ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر کی نسبت کافی بہتر ہے جتنی بھی دوسری کمپنی اس کی ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر ہیں ان سے زیادہ ایفیشنٹ ہے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے تیسری خوبی مجھے اس کے اندر یہ نظر آئی ہے کہ اس انورٹر کی پانچ سال کی ورنٹی ہے اور کوئی بھی کمپنی آپ کو اتنی زیادہ ورنٹی پروائیڈ نہیں کرتی نارملی سبھی کمپنیاں ایک ایک سال کی ورنٹی آپ کو پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں چوتھی خوبی مجھے اس انورٹر کے اندر یہ نظر آئی ہے کہ یہ انورٹر پیور سائن ویو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی گھر کی لائٹوں کو پنکھوں وغیرہ کو خراب نہیں کرے گا یہ تو ہوگی اس کی خوبیاں بھی بات کرتے ہیں اس کی خامیوں کی سب سے پہلی خامی مجھے اس انورٹر کے اندر یہ نظر آئی ہے کہ اس کے جو فین ہیں وہ چلتے رہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے انڈور استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اسے اپنے روم میں لگائیں گے تو اس کے شورٹ سے آپ خود بڑے تنگ آ جائیں گے سو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اسے آؤٹڈور میں استعمال کریں انڈور میں استعمال نہ کریں سو میں آپ دوستوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کم بجٹ میں ایک اچھا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس انورٹر کو پرچیز کر لیں ساتھ میں ایک اچھی بیٹری لگا لیں اور ساتھ میں تین عدد بڑے سائز کے سولور پینل لگا لیں تو آپ کا یہ ٹوٹل سسٹم ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان اچھا سسٹم لگ جاتا ہے آپ اس کی کاسٹ کو کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ انسٹالیشن خود کرتے ہیں بیٹری چھوٹے سائز کے لگا لیتے ہیں تو آٹومیٹلی اس کی جو پرائس ہے وہ کم ہو سکتی ہے سو ایک چھوٹے گھر کے لیے بہت ہی کمال کا انورٹر ہے فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو انورٹر کیسا لگا ہے اس کے اندر کون کون سے مزید فیچر ہونے چاہیے تھے کون کون سی خوبی ہیں کون کون سی خامی ہیں آپ کو اس کے اندر نظر آئی ہیں وہ آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعوی میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد